بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے مجھے آج پھر اسی جگہ نظر آگئی جہاں میں اسے گزشتہ دن دیکھ چکا تھا وہ سبک روی سے بہتی ندی کے کنارے ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھی ہوئی تھی اس کی خوبصورت دراز سیاہ ظلفیں ہوا کے دوش پر ادھر ادھر لہرا رہی تھی اس کے گلاب کی پنکڑیوں کی تہا خونٹو پر ایک دلکش تبسم بکھرا ہوا تھا وہ اپنے گٹنوں پر سر رکھے کسی نادیدہ نکتے پر نظریں ٹکائے ہوئے تھی اور میں بت بنا اسے ٹکے جا رہا تھا جیسے کہ اگر میری آنکھ چپکے گی تو وہ حسین منظر غائب نہ ہو جائے وہ اتنی حسین تھی کہ اس پر سے نگاہیں ہٹانا بہت مشکل ہو رہا تھا وہ پہاڑی علاقہ بہت حوبصورت تھا اور اس لڑکی کی موجودگی نے اسے اور بھی دلکش اور حسین بنا دیا تھا یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی ماہرے مصور نے اس منظر کو کینوس پر منتقل کر دیا ہو پھر اس لڑکی نے کسی احساس کے تخت آنکھیں اٹھائی سارا تلسم بکھر گیا کینوس کے رنگ متحرک ہو گئے شاید اسے میری نگاہوں کی تپش کا احساس ہو گیا تھا اس لیے وہ میری طرف آنکھیں سکوڑ کر دیکھنے لگی پھر اس نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا تو میں ایک دم سے چونگ گیا اور جلدی سے قدم اس لڑکی کی طرف بڑھا دیئے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھ پر سہر پھونک دیا ہو میں مکان کی انداز میں چلتا ہوا اس لڑکی کے قریب پہنچ گیا یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کیوں تکے جا رہے ہو لڑکی کی سریلی آواز موسیقی کی طرح گونجی تو اس کے ہونٹو پر ایک شریر مسکراہت کھیل رہی تھی کچھ نہیں وہ میں تو بس میں گربڑا گیا دربارے خسن میں حاضری کیا آسان ہوتی ہے میں جانتی ہوں تم کل بھی ادھر آئے تھے اور آج بھی کیا یہ آمد اتفاقیہ ہے یا اس نے دانستہ جملہ ادھورہ چھوڑ دیا اس وقت تک میں اپنی جون میں آ چکا تھا میرے پر اعتماد انداز کی وجہ سے اکثر لوگ مجھ سے خائف بھی رہا کرتے تھے آپ جو بھی سمجھ لیں میڈم بندینہ چیز آپ کے حسن سے بہت متاثر ہوا ہے اور اگر آپ یوں ہی بے حصو خرکت بیٹھی رہتی تو میں نہ جانے کب تک بت بنا دیکھتا رہتا اور ہو سکتا ہے ادھر ہی سوک جاتا میری بات پر وہ کھل کھلا کر ہس پڑی میں ساکت سا اسے تکے گیا کیا کوئی اتنا خوبصورت ہسی بھی ہس سکتا ہے میں نے سوچا لیکن کہنے سے گریش کیا ہیلو مسٹر پھر بت بن گئے گیا اس نے میری آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی کہ کیا ہوا میں نے بخلا کر پوچھا ایک تو تم بخلا بڑی جلدی جاتے ہو مسٹر بے وکوف اس نے صاف طور پر میرا مزاک اڑایا میرے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی مرد بھی بھلا اپنی توہین برداشت کر سکتا ہے اے لڑکی میں نے وارننگ دینے والے انداز میں انگلی اٹھائی اب اگر تم نے مجھے بے وکوف کہا تو میں بھی کوئی لحاظ نہیں کروں گا نہ جانے مجھے کیوں اتنا غصہ آ گیا تھا وہ چند لمحے خاموش نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی پھر خاموشی سے اٹھ کر ایک جانب چل دی اس کے چلنے کا انداز بڑا ہی عجیب تھا بہرحال اس کی یوں جانے کی وجہ سے مجھے تاثف ہوا کہ میں ناحق غصے میں آ گیا تھا ورنہ اتنے غصے والی بات تو نہیں تھی میں تھکے قدموں سے واپس ریسٹ ہاؤس کی طرف چل دیا میں ریسٹ ہاؤس کی کمرے میں بیٹھا کتاب کا مطالعہ کرنے میں مگن تھا باہر تیز ہوا کے جھگڑ چلتے رہے تھے ہوا دروازے اور کھڑکیوں سے ٹکراتی پھر رہی تھی میں نے چونکہ انہیں مکمل طور پر بند کر رکھا تھا اس لیے مجھے ان کے کھل جانے یا ہوا کے اندر آنے کی کوئی بھی ٹینشن نہیں تھی پھر بھی ہوا کسی وقت اتنے زور سے دروازے یا کھڑکی سے ٹکراتی کہ میں مطالعہ میں مگن چونگ سا بڑھتا وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگ جاتا اور پھر اسے ہوا کی شرارت سمجھ کر مطالعہ میں مصروف ہو جاتا رات کا نہ جانے کون سا وقت تھا کیونکہ میں مطالعہ کا اتنا شوقین تھا کہ وقت کا پتہ نہ چلتا کبھی کبھی تو میں دو تین بجے ہی سو پاتا اچانک میری کتاب کے اوراک زور سے پھڑ پھڑائے اور تیز ہونے میرے بالوں کو چھیڑتے ہوئے میرے جسم میں تھنڈ سے پھریڑی سی دڑا دی میں نے جلدی سے کھڑکی کی طرف دیکھا وہ چوپٹ کھلی ہوئی تھی اور تیز ہوا مکمل رکھتار سے اندر آ رہی تھی میں بہت حیران ہوا کیونکہ میں نے خود دیہان سے دروازہ اور کھڑکیاں بند کی تھی پھر نزانے کیسے کھل گئی حالانکہ وہ اندر سے بند ہوتی اور کھلتی تھی اور ان پر لوہے کی مضبوط چٹہنی لگی ہوئی ہوتی تھی خود بخود ہوا اسے کھلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا میں جلدی سے بستر سے اترا اور کھڑکی بند کرنے آگے بڑھا تھنڈی ہوا کی بدولت کمرہ تھنڈ سے بھڑتا جا رہا تھا اس لیے سوچنے کا وقت نہیں تھا کہ وہ کیسے کھلے ہو سکتا ہے میں واقعی انہیں بند کرنا بھول گیا ہوگا میں نے ہوت کو تسلی دی لیکن دل مطمئن نہ ہوا بہرحال میں کھڑکی کے پڑ بند کرنے سے پہلے باہر جھانکا ہر سب گپ اندھیرے کی چادر تنی ہوئی تھی ہواوں کا شور بہت تیز تھا جو دور دور تک پھیلے پہاڑوں سے ٹکراتی پھر رہی تھی درختوں سے شائن شائن کی آوازیں رات کے اس پہر کو بہت تھولناک بنا رہی تھی وہ ریسٹ ہاؤس آبادی سے تھوڑا ہٹ کے واقع تھا اور میں اکیلا اس کا مسافر تھا ہواوں کی شور کی وجہ سے کسی جانور تک کی آواز نہیں آ رہی تھی اور میرے خدایا تنہائی کس قدر وحشتناک ہوتی ہے میں نے اس وقت سوچا اس وقت بہت دل کر رہا تھا کہ کوئی انسان میرے پاس موجود ہوتا جس سے میں باتیں کرتا حالانکہ ریسٹ ہاؤس کی مالک نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں اکیلے رہنے میں علچن محسوس کروں تو اس کے پاس سو جاتا ہوں لیکن یہ تو سراسر بزدلی کا تانہ تھا جو میں کبھی برداشت نہ کرتا اور ویسے بھی میں تنہائی پسند واقع ہوا ہوں شہر کی گہمہ گہمی سے اکتا کر ہی تو اس خوبصورت علاقے میں آیا تھا کیونکہ یہ سردیوں کا موسم تھا اور اس موسم میں کوئی بھی ان علاقوں کا رخ نہیں کرتا اور دوسرا تھنڈ کی وجہ سے علاقے کے لوگ بھی گھروں میں دپکے ہوتے ہیں اس لیے یہاں مجھے منپسند تنہائی میسر آتی تھی قدرت کے حسین نظارے ہر سو بکھرے پڑے تھے ایسے میں آدمی بالکل اکیلا ہو تو اس خسن کو دل کے قریب محسوس کرتا ہے ہو سکتا ہے آپ سے کافی سارے لوگ میری بات سے اتفاق نہ کریں اور اپنے منپسند ساتھی کی ساتھ یہاں آنے کو ترجیح دے لیکن مجھے اکیلے آنا ہی پسند تھا اب رات کی اس پہل جب موسم کے تیور نہائیت ہترناک تھے کسی انسان کے میرے سوا موجودگی بھی ناممکن تھی جنگلات سے بڑے ہوئے پہار ان میں تہا تہا کے ہترناک جانور اور ان کے درمیان یہ ریسٹ خوص اور اس میں میں بلکل اکیلا میں جرجری سی لے کر رہ گیا میں نے جلدی سے ان حیالات سے توجہ ہٹائی اور باہر نظر دڑائی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسی اندیکھی مخلوق بین کر رہی ہو اس وقت میں انتہائی خوف صدا تھا لیکن حمد قائم رکھی اور کھڑکی بند کی اور اسے مضبوطی سے چٹہنے لگائی اور دوبارہ سے بسر پر آ بیٹھا متعلق اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اس لیے میں نے سونے کی کوشش کی ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کمرے کی کھڑکی پھر سے کھل گئی ہو میں نے جھٹ سے کمبل اتار پھینکا اور یہ دیکھ کر میں ساکت ہو گیا کہ اب کمرے کی دوسری کھڑکی کھلی ہوئی تھی ہوا زور و شور سے اندر آ رہی تھی اب تو میرا وہم ہرگز نہیں تھا میں نے خوف سے سوچا پھر حمد کر کے اٹھا اور کھڑکی کے قریب جا کر اسے بند کرنے لگا باہر ویسا ہی ماحول تھا کبھی کبھی چمکنے والی بجلی سے آس پاس کا ماحول روشن ہو جاتا اور پھر وہیں تاریخی جو دل دہلا رہی تھی میں نے کھڑکی بند کی اور دوبارہ بستر پر آ بیٹھا ہوا جب زور سے دروازے کھڑکیوں سے ٹکراتی تو میرا دل لرز جاتا اب سوتے ہوئی بھی لگ رہا تھا لیکن کب تک بیٹھا رہتا چاروں نہ چار پھر لیٹ گیا ابھی نین کا جھوکہ مکمل طور پر آ بھی نہ پایا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے دروازے کو خلقے سے بجایا ہو میری نین بھک سے اڑ گئی خوف کی لہر نے مجھے پھر سے اپنی لپیٹ میں لے لیا دروازہ پھر خلقے سے بجایا گیا لیکن میں دوبکہ پڑا رہا کچھ دیر بعد یوں لگا جیسے کوئی چھت پر چل رہا ہو پھر مجھے اپنی پشانی پر کسی چیز کی حرکت کا احساس ہوا میرا دل جکبارگی دھڑک اٹھا میں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ اٹھایا اور پشانی تک لے گیا میرے خلق سے بے ساختہ تھنڈی سانس خارج ہو گئی کیونکہ وہ پسینہ تھا جو پشانی سے بیتا ہوا گالو تک آ رہا تھا اوہ میرے خدایا کیا میں اتنی سی بات پر خوف زدہ ہوں میں نے دل میں سوچا لیکن نہیں یہ اتنی سی بات نہیں تھی محول اتنا خوفناک تھا کہ دل کام کام چاہتا پھر چھت پر قدموں کی آہٹے تیز سے تیز تر ہوتی گئی پھر وہ وقت بھی آیا جب مجھے لگا کہ چھت اب گری کے تب لیکن حیر ہوئی کہ وہ شور بھی کچھ دیر بعد تھم گیا ابھی میں سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ سنگل بیٹ جس پر میں لیٹا ہوا تھا زور زور سے ہلنے لگا پہلے تو میں سمجھا کہ زلزلہ ہے لیکن جب میں نے غور کیا تو کمرے کی ہر چیز ساکن تھی سوائے میرے بیٹ کے میں نے بیٹ کے دونوں سائیڈوں کو مضبوطی سے تھاو لیا کیونکہ بیٹ اتنے زور سے ہل رہا تھا کہ اگر میں نے بیٹ کو مضبوطی سے نہ پکڑا ہوتا تو یقینا نیچے گر جاتا اور اتنی زور سے گرنے سے ہو سکتا تھا کہ میری ایک آدھ ہڈی ٹوٹھی جاتی کچھ دیر یوں ہی ہلنے کے بعد چب میری حمد جواب دے گئی تو میں زور سے چیخ کر بولا کون ہے جو یوں بزدلو کی تحا چھپ کر ڈرا رہا ہے اگر بہادر ہو تو سامنے آؤ اور یہ کرتب بند کرو حیرت انگیز طور پر میرا ایسے کہنے سے بیٹ ہلنا بند ہو گیا اور چاروں جانب پر اسرار ہموشی کا راج ہو گیا لیکن وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد جو چیہو پکار مجھی تو کان کی پردے پٹنے کے قریب ہو گئے اس قدر بھیانک آوازیں تھی کہ بیان سے باہر میرا دل عجیب سے وحشت میں گھر گیا آوازیں نقابل برداش ہونے لگی میں تڑپ کر بیٹ سے اٹھا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا تیز ہوا کے ساتھ ہی تھنڈ کی ایک لہر میرے جسم میں سرائیت کر گئی دروازہ کھلنے سے بیانک آوازوں کا شور اور بھی بڑھ گیا میں وحش زدہ ہو کر بھاگا مجھے کچھ پتہ نہ چلا کہ میں کہاں بھاگا جا رہا ہوں یہ بھی غور نہ کیا کہ ریس ہاؤس کا مرکزی گیر جو میں خود بند کر کی اور تالہ لگا کر سوتا تھا کھلا بڑا تھا سہن میں مجھے کچھ نامانوس سا نظر نہ آیا ہوایں یوں ہی چیختی چنگارتی پھر رہی تھی چونکہ وہ پہاڑی علاقہ تھا مٹی نہ ہونے کے برابر تھی اس لیے دھول بھی نہیں تھی اس کے جگہ اگر کوئی میدانی علاقہ ہوتا تو اس وقت ہشر کا منظر پیش کر رہا ہوتا دھول مٹی کی وجہ سے آس پاس کچھ بھی نظر نہ آتا بلکہ آنکھیں کھولنا بھی ناممکن ہوتا میں جلدی سے کھلا گیٹ عبور کر کے آیا آوازیں ابھی تک آ رہی تھی میں کبھی کبھار پیچھے مر کے بھی دیکھ لیتا لیکن ان آوازوں کے علاوہ کچھ بھی نامانوس نہیں تھا نہ ہی مجھے ابھی تک کچھ ایسا ویسا نظر آیا تھا مجھے بھاگتے بھاگتے نظرنے کتنی دیر ہو گئی آوازیں آنا بند ہو گئی میں تھٹکہ رکا اٹھ کر دیکھا کچھ بھی سمجھنا آیا کہ میں کہاں ہوں عجیب و غریب سا علاقہ تھا ہر چیز ساکت سی لگ رہی تھی چاند نکلا ہوا نہیں تھا اس کی باوجود ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی ہواوں کا شور پچسور جاری تھا میرا لباس میرے بال ہوا سے اڑ رہے تھے تھنڈی ہوا کی وجہ سے میرے جسم میں کپکپی سی تاری تھی لیکن سب سے حیرتناک بات کہ وہاں موجود ہر چیز ساکن تھی ہوا چاہ رہی تھی لیکن درخت اور پودے یوں ساکن کھڑے تھے کہیں بھی کوئی حرکت محسوس نہیں ہو رہی تھی وہ پہاڑوں کے درمیان ایک ہموار سی جگہ تھی درخت اور پودے بہت زیادہ تھے لیکن اتنی دیس ہوا کے ہونے کے باوجود کسی درخت یا پودے کے پتے تک کا نہ ہلنا بڑی عجیب سی بات تھی ایک میں تھا جو اس ساکت محول میں حرکت کا سبب تھا میں کچھ آگے چلا ہر طرف دیکھا ہر چیز کو آنکھوں ہی آنکھوں میں پڑھکا لیکن سب کچھ ساکت تھا ہاں ایک چیز جس کی مجھے بڑی دیر بعد سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ جب میں چلتا تو میرے پیرو کے نیچے جو پتھر آتے ان کی آواز تو سنائی دیتی لیکن وہ بھی اسی جگہ پڑے رہتے حرکت نہ کرتے میں بہت ہوف زدہ تھا میں نے ایک پتھر کو زور سے ٹھوکر لگائے کچھ دور اس کے گرنے کی آواز تو سنائی دی لیکن وہ اپنی جگہ پڑا رہا اور اس نے کوئی حرکت نہ کی میں تیز تیز چلنے لگا لیکن میں جتنا تیز آگے بڑھنے کی کوشش کرتا کوئی عجیب سے طاقت مجھے پیچھے دکھینے پر مصر ہوتی بلکل اسی طرح جیسا ہم خواب میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خوفناک یا عجیب ہونے لگتا ہے یا ہمارے پیچھے کچھ لگا ہوتا ہے تو ہم خوفزدہ ہو کے بھاگتے ہیں اپنی طرف سے تو ہم بہت تیز بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بہت چاہنے کی باوجود بھی ہم بھاگ نہیں پاتے اور ہمارے قدم پیچھے کی طرف پڑھتے ہیں اس وقت میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا میں آگے بھاگنے کی کوشش کرتا اور میرے قدم پیچھے کی طرف پڑھتے کسی نہ کسی طہا میں آگے بڑھ ہی آیا پر اسرار ماحول عجیب سی وحشت لیے ہوئے تھا میں اس وقت بلکل بھول چکا تھا کہ میں کہاں سے بھاگ کی آیا ہو ریس ہوس میں میرے ساتھ کیا واقعات پیش آئے بلکہ یہ ماحول ایک انوخہ تلسم لیے ہوئے تھا جس نے مجھے خوف سے دوچار کر رکھا تھا میں بڑی مشکل سے آگے برتا یک تم تھٹک کر رکھ گیا وہ مردے نما انسان تھے جو نہ جانے کہاں سے نکل کر آ رہے تھے ان کی سفید لباس اتنی دیس ہوا کے باوجود ساکت تھے ہاں ان کے پھر پڑھانے کی آواز آ رہی تھی میں تم بہت سا انہیں تکے جا رہا تھا جن کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی ان کے چہرے عجیب پتھرائے ہوئے تھے ساکت اور خوفناک تھے ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی دہشت سے برپور تھی اور وہ کسی نادیدہ نکتے پر نگاہ مرکوز کیے بلکل سپار سی انداز میں چلتے جا رہے تھے نہ جانے وہ کہاں اور کیوں جا رہے تھے مجھے اس کا بلکل اندازہ نہیں تھا لیکن وہاں کے ساکت ماحول میں کوئی حرکت محسوس نہیں کی جا سکتی تھی حالان کہ وہ اتنی زیادہ تعداد میں تھے لیکن وہ ماحول ویسا ہی ساکت تھا اچانک اس ساکت ماحول میں ایک عجیب سی آواز گونجی جو کسی تہا بھی انسانی نہیں تھی اے آدم ذات تم کیوں ہماری پرسکون دنیا میں بے سکونی بھڑنے آ گئے ہو ہم اتنی صدیوں سے سکون میں تھے لیکن تم نے یہاں قدم رکھ کے ہمارے سکون کو برباد کر دیا ہے چلے جاؤ اس وقت دنیا کے ماحول میں ان نمہوں کو واپس لے جاؤ جاؤ چلے جاؤ وہ جو بھی تھا بہت عذیت میں لگ رہا تھا لیکن میں میری آواز لڑ کھڑا گئی کوشش کی باوجود میں کوئی لفظ بھی نہ بول پایا لیکن جتنا بھی بولا وہ وہاں وحشت بڑپا کرنے کے لیے کافی تھا میرے بولتے ہی وہاں عجیب وحشت ناک ساتھ شور پھیل گیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے چلے جاؤ چلے جاؤ یہاں سے اس کا شور کان کے پردے پھار رہا تھا میں خفزدہ ہو کر تیزی سے پلٹا اور ہر ممکن حد تک تیش سلنے لگا حیرت انگیز طور پر اس وقت میرے قدموں میں خود بخود تیزی آ گئی واپسی کا سفر چاہے عزت سے زلت کی طرف ہو یا عروج سے زوال کی طرف ہوتا تو مشکل ہے لیکن ہوتا بڑی تیزی سے ہے مانا کہ یہاں عروج و زوال جیسی کوئی بات نہیں تھی لیکن تھا تو واپسی کا ہی سفر جیسے تیسے میں نے اسے تیہ کر لیا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں واپس اس ریس خاؤس میں جاؤں گا میں نے ایک ایسا راستہ چنا جو مجھے ریس خاؤس سے دور لے جاتا میں بہت تیزی سے بھاگتا جا رہا تھا مجھے ایڈکیڈ کا کوئی خوش نہیں تھا پتھروں سے ٹھوکڑے کاتے تیز تند ہوا کے جھکڑوں میں لڑکڑاتے میں بھاگتا رہا خوش تو اس وقت آیا جب میں ریس خاؤس کے گیٹ کی اندر داخل ہوا میں چونگ کر آس پاس دیکھنی لگا نامانوس مخول میرے بدن میں جھڑ چھڑی دورا گیا اس وقت میری خالت یوں تھی کہ کاتو تو بدن میں لہو نہیں میں اپنی جگہ جمسا گیا وہاں کا مخول صاف ہونے کے باوجود دیشت ناک سا ہو رہا تھا وہاں کچھ نہ ہونے کے باوجود بہت کچھ کی موجودگی لگ رہی تھی ایسے لگ رہا تھا وہاں بہت سے لوگ موجود ہو بظاہر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے میں چھوڑ کی گیا تھا ہاں اس وقت میرے دماغ سے وہ عجیب و غریب علاقہ بالکل نکل گیا مجھے ذرا بھی یاد نہ رہا کہ میں اپنے بسر سے اٹھ کر کہیں گیا تھا پسینہ ویسے ہی ماتھے سے بے کر پورے جہرے کو بگو رہا تھا ڈر و خوف کا وہی سما تھا ہوا ویسے ہی دروازے اور کھڑکیوں سے سر پیٹتی پھی رہی تھی میں ویسے ہی خوف صدا سا کسی نادیدہ آہت پر نظریں جمائے ہوئے تھا تھوڑی تھوڑی دیر بعد دستک کا سلسلہ ویسے ہی جاری تھا میں واپسی انہی لمحوں میں لوٹ آیا تھا اس ساکت ماحول کے تلسم سے نکل آیا تھا لیکن اس طوران بھی بہت کچھ خوفناک تھا میں ڈرتی ڈرتی بیٹھ سے اترا دروازے کی پانس کیا اور آئیسہ سے کھول دیا تیز تند ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی میں نے پورے سہن میں نگاہ دھوڑائی سہن کے درمیان لگا درخت ہوا کی زور سے مسلسل ہل رہا تھا اور اس کے نیچے کوئی موجود تھا جو سر جکائے بھیٹا تھا میں تھٹک گیا اس وقت میرے ذہن سے ہر قسم کا ڈر نکل گیا تھا اس ڈرامنے ریس ہاؤس میں میرے علاوہ کوئی اور آدمی بھی موجود ہے یہ سوچ کر میرے دل کو ڈھارس ہوئی میں بلا جزک آگے بڑھا اور درخت کے نیچے اس آدمی کے قریب پہنچ کر اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا او میرے خدایا اس کا جسم بف کی تہا یخ تھا میں نے ایک جھٹکے سے ہاتھ اٹھایا اس آدمی نے پیچھے مر کر دیکھا میری آنکھیں فرتے خوف سے پھیل گئے اس کا چہرہ لٹھے کی تہا سفید تھا آنکھوں کی جگہ گڑے اس کی حیبت میں اضافہ کر رہے تھے مجھ پر لرزہ تاری ہو گیا اس آدمی کے مو سے خرہڑاتی آواز نکلی اور وہ غیر انسانی آواز میں ہسنے لگا جیسے میری خالد سے لطف اندوس ہو رہا ہو میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا وہ پھر دھنگے پن سے ہستا رہا آچانک مجھے پھر تھٹک کا رک جانا پڑا کسی نے اپنا ہاتھ میرے کندے پہ رکھا یک تھنڈے ہاتھ نے میرے جسم میں پھڑیری دورا دی میں ایک جھٹکے سے مرا اور ساکت ہو گیا اس جیسا ایک اور ڈراؤنہ آدمی پیچھے موجود تھا جسے آدمی کہنا بھی عجیب لگتا تھا وہ بھی بلکل پہلے کی طہا تھا اس کے مو سے بھی بے ڈنگی سے ہسی نکر رہی تھی اب نہ میں آگے بڑھ سکتا تھا نہ پیچھے ہر سکتا تھا میں نہیں جانتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے لیکن اس کی ارادے بہت ہترناک لگ رہے تھے مجھے اپنے بچاؤں کے لیے کچھ کرنا تھا یوں جان بوجھ کر حمت ہار دینا بھی تو انسانیت کی توہین تھی میں نے کسی حد تک خود کو سنبھالا اور بچنے کی کوئی رخ تلاش کرنے لگا لیکن شاید یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ میرے آس پاس اسی دہا کے بہت سے لوگ نمودار ہو رہے تھے وہ لوگ نہیں تھے بلکہ کوئی جن تھے جو میرے اڈگیت اپنا گھیرہ تنگ کر رہے تھے میں حراسہ سا ادھر ادھر دیکھنے لگا ان سب کے مو سے خوفناک ہسی پھوٹ رہی تھی میرے چہرے پر اس وقت ہوایاں اور رہی تھی اور میں جانتا تھا کہ میرا چہرہ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا وہ سب میرے اڈگیت گھیرہ تنگ کر رہے تھے اور میں دیرے دیرے موت کو مسلسل اپنے قریب آتا ہوا دیکھ رہا تھا پھر میں عجیب سی حالت ہونا شروع ہو گئی ایسے لگ رہا تھا جیسے میری رخ میرے جسم کا ساتھ چھوڑ رہی ہو جیسے کوئی کانٹو بڑی جھاری پر کپڑا ڈال کر آئیسا آئیسا کھینچ رہا ہو جیسے کوئی ڈھنڈا لے کر میرے وجود چھلنی چھلنی کر رہا ہو میرے موہ سے عذیت کے مارے آواز تک نہ نکر رہی تھی بس میرا جسم مسلسل کام رہا تھا وہ سب خوفناک کہہ کہے لگا رہے تھے میری عذیت کے مارے بند تھی یوں لگا مجھے جیسے سب تھم گیا ہو میرے روح واپس جسمیں آگئے ہو جسم سے سارا بوچھ ہٹ گیا ہو میں نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا اور میری آنکھیں پڑ سے کھل گئی وہ وہی تھی جو اس دن مجھے ملی تھی اور میری بات پر نراس ہو کر چلی گئی تھی لیکن یہ کیا اس کے چہرے پر ایسی وحشت برس رہی تھی کہ میں کام کر رہ گیا نکوش وہی تھی لیکن ان میں کوئی زندگی محسوس نہیں ہو رہی تھی بلکل سپاٹ اور سفید آنکھیں بیانک انداز میں کھلی ہوئی تھی وہ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی میں یک تک اس کی طرف دیکھتا جا رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں آہر اس چپ کو اس نے توڑا اس کی خوبصورت آواز جو اس دن پھول بکھے رہی تھی اب اس میں عجیب سا خردرہ پن اتر آیا تھا بول تو وہ رہی تھی لیکن آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی تم خوش قسمت ہو جو آج یہاں سے بچ کر جاؤ گے ورنہ اس رسخ خوص میں جو بھی آتا ہے زندہ واپس نہیں جاتا اگر تو مجھے اس دن ملنا چکے ہوتے تو اب تک تمہاری روح تمہاری موت کے بعد ہمارے ساتھ شامل ہو کر بدروح بن کر اس رسخ خوص میں کسی نئے آنے والے کی موت کا سبب بند نہیں ہوتی لیکن کہانا کہ تمہاری قسمت اس معاملے میں اچھی ہے یہ تو شکر کرو کہ میں بروقت آ گئی ورنہ اب تک تم مر چکے ہوتے یہ ساری بدروحیں چڑیلے جن جو تمہیں نظر آ رہی ہیں میرے خکم کے غلام ہیں ان سب کو میں نے ہی مار کر بدروح بنایا اب یہ میرے خکم کی تعمیل کرتی ہیں میں نے کبھی کسی پر ترس نہیں کھایا لیکن نہ جانے کیوں تم پر ترس آیا تم جاؤ یہاں سے فوراں ورنہ میرا ارادہ بدل گیا تو جلدی جاؤ یہ کہہ کر اس نے انگلی سے مجھے باہر نکلنے کا اشارہ کیا اور مجھے ایسے لگا جیسے میرے اندر بڑکی دور گئی ہو میں نے وہاں سے سر پر دور لگا تھی گیر سے باہر نکل کر میں نے ایک لمحے کو مر کر دیکھا وہ سب دھوئے میں تحلیل اور آئیسہ آئیسہ غائب ہو رہے تھے ان کی بیانک آواز مسلسل آ رہی تھی میرے احساب میرا ساتھ چھوڑنے لگے اور میں گر کر بے خوش ہو گیا